اب آج کی محفیل کا خرطابہ کا دور اختلاف بزیر ہوا شیری صلی اللہ کا آغاز ہوتا ہے حضرات زمانہ ہم پر جائزت نے الزام لگائے لیکن سچ یہ ہے کہ ہم سے بہتر نہ کوئی نات کہہ سکتا ہے نہ کوئی نات پڑھ سکتا ہے کیونکہ نات کہنے کا پہلا شائر جناب ابو طالب تھے جو نے نات کا لہجہ دیا نات تہرے کا بڑھا ہے عظیم عمروزی صاحب نے ایک بار کا کہا تھا کہ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو تیبہ پہنچ کے میری کبھی باپسی نہ ہو ہر ہر نفس یہ ذکر نبی سوچ کر کرو جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو ہر ہر نفس یہ ذکر نبی سوچ کر کرو جو سانس لے رہے ہو کہیں آخری نہ ہو لمبا سفر ہے ذکر نبی کام آئے گا ذکر رسول پاک میں ہرگز کمی نہ ہو مہترم شباب جلال پوری صاحب مخمولی آواز کے مالک مرسشہ شیلو کے خالق یہاں تشریف فرما ہے میں گزارش کرتا ہوں مہترم شباب جلال پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارکاہ رسالات ماب میں نظرنا پیش کریں نات پڑھیں مہترم شباب جلال پوری صاحب حضرات سامین سے گزارش ہے کہ آپ سالواز سے استطباہ کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہم غریبوں کا یاور مدینہ ہے ہم غریبوں کا یاور مدینہ میں ہے ہم غریبوں کا یاور مدینہ میں ہے بے قصوں کا پیمبر مدینہ میں ہے بے قصوں کا پیمبر مدینہ میں ہے چل کے ہر کی طرح تو بھی کچھ مانگ لیں شاہ پیمبر مدینہ میں ہے چل کے ہر کی طرح تو بھی کچھ مانگ لیں شاہ پیمبر مدینہ میں ہے شاہ پیمبر مدینہ میں ہے ہم غریبوں کا پیمبر مدینہ میں ہے بے قصوں کا پیمبر مدینہ میں ہے اتنی ہی خاموشی سے چار مصرے اور بھول لیجے یہ ہی گزارش ہے اسی لئے وہ اکثر شورا ناک پڑھنے سے بھاگتے ہیں گھبراتے ہیں کیونکہ ناک کا ایک ایسا ہم نے ماحول بنا لیا میداج بنا لیا محبت ہے آپ کی لیکن جیسے آپ انقبت میں بولتے ہیں اگر ایسے ناک میں بول دیں گے تو ہر شاعر ناک پڑھنے کے لئے اگلی میٹر میں آمادہ ہوگا میں اس لئے کہہ رہا ہوں ورنہ آج کا دور یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں ناک پڑھنے کے لئے آواز دی جاتی تو شورا پیچھے اٹھنے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں ایک مطلع اور دو شعر آپ کے میزاج کے حوالے سے سناتا ہوں زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد نگاہ مشیت کے پیارے محمد زمانے کی اب اگلا شہر آپ کو انچاللہ بلوا ہی دے گا زمانے کی آنکھوں زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد تارے محمد زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد زمانے کی آنکھوں یہ جو میرے سامنے اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے اگلا شہر میں اس کے لئے میں پیش کرتا ہوں خطوصا جو حضرات پیشے تشریف فرما ہے زمانے کی آنکھوں کے تارے محمد نگاہ مشیت کہ پیارے محمد تو کس کس سے دامن بچائے گا مفتی محمد کے گھر میں ہیں سارے محمد محمد کے گھر میں ہیں سارے محمد تو قیامت کے دن ارے ساری دنیا کہے گی ہمارے محمد ہمارے محمد تو کس کس سے دامن بچائے گا ممکن محمد کے گھر میں ہیں سارے محمد یہ اشارہ ہوا ہے دو شعر اور پڑھنے کا اس لئے میں پڑھ دے رہا ہوں سماس صاحب کوئی شکایت نہیں ہوئی کیونکہ سماس آپ کے جو ناتھ ہے نہیں ماشرہ بہت اچھا تھونا ہے اور اس وقت یقین جانئے کہ بہت اچھا سن رہے آپ میں پھر کے آغازی سے آپ بیدار ہو گئے بہت شکریہ ذرا نات میں کم لوگ بیدار ہو پاتے ہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کوشش کریے ایک مطلع دو شعر آخر میں نات اور منقبت ایک ساتھ ایک ایک مصرہ بھلا جا فرمائیے کرمش کو عطا قوبتِ گفتار محمد اب آپ کو بولنا ہے کرمش کو عطا قوبتِ گفتار محمد لکھوں میں تیری مدحقِ اشعار محمد کرمش کو عطا قوبتِ گفتار محمد لکھوں میں تیری مدحقِ اشعار محمد یہ بھی ہے تیرا عشق کا میار محمد ہو تیری صنع ابھی سردار محمد ہو تیری صنع ابھی سردار محمد اب نات اور منقبت جو میں نے وعدہ کیا وہ شیر سناتا ہوں ہو تیری صنع ابھی سردار محمد اولاد بھی لینا ہے تو شفیر سے مانگو اللہ ہون پر تھوڑا سا بیدار ہو جائے ہو تیری صنع ابھی سردار محمد اولاد بھی لینا ہے تو اولاد بھی لینا ہے تو شفیر سے مانگو راہیب سے یہ بولا تیرا انکار محمد راہیب سے یہ بولا تیرا انکار محمد راہیب سے یہ بولا تیرا انکار محمد کر مجھ کو عطا قوت بفتار محمد یہ بھی ہے تیرے عشق کا میار محمد ہو تیری صنع ابھی سردار محمد راہیب سے یہ بولا تیرا انکار محمد شیزنیے راہیب سے یہ بولا تیرا انکار محمد ارے نسلوں کی طہارت کی سند بات رہی ہے خیبر میں تیرے بھائی کی تلوار محمد خیبر میں تیرے بھائی کی تلوار محمد یہ بھی ہے تیرے عشق کا میار محمد ہو تیری صنع محمد